اتحادی حکومت نے اپنی مدت پوری کرنے اور مشکل فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ گزشترات اتحادی رہنماؤں کے رابطوں کے نتیجے میں لیا گیا پی ٹی آئی سمجھتی ہے جلد انتخابات ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں منقد کرائی جا سکتے ہیں شاہ محمود پوریشی کی گفتگو کہا الیکشن کمیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس ٹائم لائن کے انتر جلد انتخابات ممکن ہیں اس وقت جلد انتخابات کی راہ میں رکاوٹ آصف زرداری ہیں عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے مذاکرات اسلام آباد کے بجائے دوہا میں ہو رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے وجہ بتا دی کہا عمران خان کی حکومت ہر طرف بارودی سرنگے بچھا کر گئی شاکر ترین بتائیں وہ پیسہ کدھر چھوڑ کر گئے تھے عمران خان دھرنا دھرنا کھیل رہے ہیں وہ دس ہزار لوگ بھی اسلام آباد نہیں لاسکتے آج عمران خان کی وجہ سے ملک میں ایندھن کی کمی ہے حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہا معیشت کیسے چلائیں انہوں نے آئی ایم ایف سے پیٹرول یا مسنوعات کے قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا ہے ہم پیسے دے کر گئے تھے لیکن یہ قبول نہیں کریں گے سابق وزیرہ خزانہ شاکر ترین کا دعویٰ کہاں ہم نے سبسیڈی دینے کے لیے فنز مختص کیے تھے پہلے تو انہیں بارودی سرنگ نظر نہیں آ دی تھی اب کیوں آ رہی ہے ڈالر کی اونچی اڑان جاری انٹر بینک میں ڈالر چھاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان ہنڈر انڈیکس میں ایک موقع پر پانچ سو کے قریب پوائنٹس کی کمی پاکستان کے ظل شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ دو ہفتے بعد بھی بے کابو آگ دس ہزار سات سو ایکر رکبے پر پھیلی ہوئی ہے حکام کے مطابق کوہ سلیمان رینج میں زرغون دور کے مقام پر آگ کو بڑھنے سے روک دیا گیا آگ سے چلغوزے، زیتون کے جنگلات، مارخور اور پرندوں سمیت جنگلی حیات متاثر اگر عمران خان اس ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے عوام ان کا گرے بان پکڑیں گے وزیر آزم شہباز شریف کی وارننگ مریم نواز نے کہا کہ جب بھی ملک ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے فتنہ خان اپنا جتھا لے کر پاکستان پر حملاور ہو جاتا ہے اب اس پاکستان دشمنی کے خلاف درد جانے کا وقت آ گیا ہے درد جانا چاہیے لانگ مارچ کے لیے عمران خان کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے شاہ محمود قریشی کو اہم فون آ گیا شاہ محمود نے عمران خان کو نمبر دکھایا عمران خان نے ہس کر کہا بند کر دو اسے اس کے باوجود شاہ محمود قریشی نے فون سنا وزیر آزم شہباز شریف نے گردے اور جگر کے اسپتال پی کے الائی کا بورٹ بحال کر دیا ڈاکٹر سعید اختر چیئرمن مقرر چار سال قبل ڈاکٹر سعید اختر عدارتی کاروائی اور دیگر مسائل کے بعد امریکہ لوٹ گئے تھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سویجلینڈ روانہ ہوں گے ورلڈ اگنومک فورم میں شریک ہوں گے وبائی امراض خوراک و توانائی کے تحافظ سے متعلق بات کریں گے وزیر خارجہ دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے خوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک امران خان سے ہاتھ جوڑ کر دھرنا ایک دو دن آگے بڑھانے کی اپیل کہا وہ ان کی بیٹی اور عوام پچیس مائی کو یاسین ملک سے پیار میں نکل رہے ہیں آپ تو یاسین ملک کے دوست ہیں اپنا دھرنا آگے بڑھا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے سولہ رکنے قومی سکویٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے سیریز میں شامل تینوں ونڈے انٹرنیشنل میچز آئی سی سی منز کرکٹ والکپ سپر لیگ کا حصہ ہیں یہ میچز آٹھ دس اور بارہ جون کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے پاکستانی خاتون گولفر ہمنا امجد کا احزاز یورپین ٹور اور سعودی انٹرنیشنل گولف چیمپنشپ کا حصہ بن گئی ہمنا امجد نے ایچپشن لیڈیز ایمیچر گولف چیمپنشپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی انہوں نے ایونٹ کے آخری راؤنڈ میں دس اوور پر اٹھتر کا سکور بنایا تھا سعودی انٹرنیشنل چیمپنشپ روا سال کی اختدام پر ہوگی ہمنا امجد ایونٹس میں حصہ لینے والی پاکستان کی پہلی خاتون گولفر ہیں یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں مزید اپریٹس کے لیے ٹیلی جن کے ساتھ جڑے رہیے